دیش بھر سے تمام لوگ جو ابھی آ رہے ہیں اس لحاظ سے اگر بات کی جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر کوئی رام مائے نظر آ رہا ہے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو وہ بھی رام مائے نظر آ رہے ہیں بیہار کی رہنے والی دس ورشی ہے سوشٹی کے اگر بات کی جائے تو وہ رام دھن جب سناتی ہے تو ایودھیا میں موجود تمام لوگ رام مائے ہو جاتے ہیں کس پرکار سے آئیے دیکھئے خاص ریپورٹ ہم رامی دیوانے ہیں یہ سانے سے کہتے ہیں ہم رامی دیوانے ہیں یہ سانے سے کہتے ہیں دن رات رام جی کی دن رات رام جی کی بھکتی میں رہتے ہیں یہ کس رشتی ہے دس سال کی ہے بھجن گاتی ہے کو سنانا چاہتے ہیں بتائیے چن چن کے فلوالے آئی ہو اپنے رام للاکھات چن چن کے فلوالے آئی ہو اپنے رام للاکھات پاوہ میں کٹواک ہی نہ چوب جائے چن چن کے کلیاں لے آئی ہو اپنے رام للاکھات بھگیاں ماجائی کے فلوالے آئی بھگیاں ماجائی کے فلوالے آئی آئی ہے تو ان کا خیائب ہو اپنے رام للاکھات چن چن کے فلوالے آئی ہو اپنے رام للاکھات کیا عادبود بھجن سنائے ہیں ہنہوں نے رام بھگوان پر نشت طور پر اسطح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی پرتبہ کا لوگ کلاکار یہاں پر پردرسن بھی کر رہے ہیں بہت بہت دھنیوات سریٹی تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوڈیا پوری سروبار ہے بھکتی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے قیمنا منجگ مہن کے ساتھ سیلیندر مصر ڈی ڈی نوچ ایوڈیا